دیکھیں فرنس یہ کوکے ڈاما بہت ہی ہلکا ہو چکا ہے کیونکہ میں نے اسے ایک ہفتے سے پانی نہیں دیا ہے وارٹرنگ سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی ڈیکوریشن کی اسے ڈیکوریشن کرنے کے لیے آپ کسی بھی انویٹیشن کارڈ سے اسے گڑیش جی کو نکال لیجے اور فیوکول یا گلو کی مدد سے آپ اسے اس پر سٹک کر دیجے یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتے ہیں کوکے ڈاما میں فرنس ایسے پلانٹ لگائیے جن کو پانی کی بہت کم نیڑ ہوتی ہے یہ دیکھیں گڑیش جی لگانے کے بعد فرنس یہ فلار بھی میں نے انویٹیشن کارڈ سے ہی بنایا ہے اس فلار کو بھی ہم اس کے اوپر لگا دیں گے جیسے ہم اپنے پاڈ کی مٹی کو دو سے تین سال میں چینج کرتے ہیں اسی طرح ہمیں کوکے ڈاما کی مٹی کو بھی دو سے تین سال میں چینج کرنا پڑے گا یہ دیکھیں فرنس اب یہ کچھ ایسا دکھے گا آپ اپنی پسند کی جگہ پر اس فلار کو پلیس کر سکتے ہیں اور آپ ایک کی جگہ پر کئی سارے فلار بھی لگا سکتے ہیں ان فلار کی جگہ پر آپ کلر فل بیٹس بھی لگا سکتے ہیں اور پھر آپ اس سمپلی اس روپ کو جو آؤٹر میں ہیں اسے آپ کلر کر دیجئے نیکسٹ ہے یہ دیکھیں فرنس میری کچھ جوڑا پنس خراب ہو چکی تھی ان کا یوز میں ان کی ڈیکوریشن میں کر دوں گی کیونکہ میں کوکیڈ آمہ کی ڈیکوریشن کے لیے باہر سے چیزیں لاکر اسے ایکسپنسیو نہیں بنانا چاہتی ہوں کیونکہ فرنس آپ انہیں اپنی پسند کی جگہ پر پلیس کر لیجئے کوکیڈ آمہ میں منی پلانٹ جیسے کریپ پر ہینگ کرتے ہوئے بہت سندر لگتے ہیں بیسے تو آپ اس میں کوئی بھی لو مینٹیننس پلانٹ لگا سکتے ہیں کوسس کے لیے آپ کو اپنے کوکیڈ آمہ کو ایسی جگہ پر لٹکائیے یا جہاں پر دھوپ بہت کم آتی ہو یا نہ ہی آتی ہو کیونکہ اس میں کوئی پاٹ تو ہوتا نہیں ہے جو پانی کو ہول کر سکے اگر آپ اسے دھوپ میں لٹکائیں گے تو اسے پانی کی بہت زیادہ نیر ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا پلانٹ خراب ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ہم فرنس آپ ڈیکوریٹ کرنے کے بعد ہمارا کوکیڈ آمہ کچھ ایسا دکھ رہا ہے اب باری آتی ہے کہ اسے پانی کیسے دیں پانی دینے کے لئے فرنس اس کی ساری ڈیکوریشن آپ نکال دیجئے کیونکہ پانی سے یہ ڈیکوریشن خراب ہو سکتی ہے یہ سارے فلارس نکالنے کے بعد آپ ایسے برتن میں پانی لیجئے جو تھوڑا گہرا ہو میں نے یہ پتیلا لیا ہے آپ کوئی ٹب یا بکٹ بھی لے سکتے ہیں اس میں آپ اس کوکیڈ آمہ کو پلیس کر دیجئے کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں ایر بابلز آنے لگیں گے یہ دیکھیں اٹھ مینٹی اسے پانی کی بہت زیادہ نیٹ تھی پتہ کیسے چلے گا کہ اس کوکیڈ آمہ کو پانی پر آپ ماترہ میں مل چکا ہے جب بھی اس میں ایر بابلز آنے بند ہو جائیں اس طرح سے آپ سمجھ دیجئے کہ کوکیڈ آمہ کو جتنا پانی کی نیٹ تھی اس نے اتنا پانی لے لیا ہے سب اس کوکیڈ آمہ کو اس پتیلے سے نکال کر ہم ایسی باسکٹ میں رکھیں گے جس میں کافی سارے چھے دو تاکہ اس کا ایکسٹرہ وارٹر باہر نکل سکے یہ دیکھیں پینٹس کیونکہ اگر ہم ڈیریکٹلی اسے اس پلیس پر ہینگ کر دیں گے جہاں پر مجھے ہینگ کرنا ہے تو اس سے ایکسٹرہ وارٹر نکلے گا جس سے وہاں پر گندگی ہو جائے گی اب اس کا ایکسٹرہ وارٹر نکل چکا ہے اب آپ اس میں اپنی ڈیکوریشن پھر سے لگا دیجئے ایک سب سے جروری ٹپ کوکڑاما کے لیے یہ ہے کہ آپ جب بھی ایسے پینٹسے کوئی فلار لگائیے تو پینٹس کو آپ مٹی کی طرف اندر کی سائیڈ مت ڈھکے لیے گا کیونکہ اس سے پلانٹ کی جڑی خراب ہو سکتی ہیں اور آپ کا پلانٹ مر بھی سکتا ہے اس لئے جب بھی آپ ایسے پینٹسے کوئی فلار لگائیے تو آپ جو اس کی آؤٹر روپ ہے اس کے اندر ہی اس کو رکھئے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل بٹن کو ہٹ کیجئے کیونکہ میں ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ اپنے ویڈیوز کو اپلوڈ کرتی بیل بٹن کو ہٹ کرنے کے بعد آپ کو ان کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتی رہے